موسکار ایک بار پھر سے میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں اور بہت سارے لوگوں کے یہ لگ رہا ہے کہ یار میں ارنب کے اوپر اتنے سارے ویڈیوز کیوں بنا رہا ہوں تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ارنب کو بہت پیار کرتا ہوں ارنب کو چاہتا ہوں میں ارنب کا بہت دولہ فین ہوں میں قسم سے مطلب جب ارنب کا شو شام کو شروع ہوتا ہے تو شو شروع ہونے کے پہلے میں چپل اتار کے بیٹھ جاتا ہوں سچ میں چپل اتار کے بیٹھتا ہوں میں نہیں نہیں مطلب غلط میں سمجھو مطلب صدہ کے حساب سے جیسے لوگ رامائل وغیرہ دیکھنے کے لیے چپل اتار کے بیٹھتے تھے ویسے بیٹھتا ہوں میں اتنا پیار کرتا ہوں میں قسم سے جیسی ارنب ٹی بی پہ آتا ہے میں اس کے اوپر پھول بھی چڑھا دیتا ہوں اگر بطی بھی خونس دیتا ہوں نہیں صرف میں یہ نہیں کرتا ہوں بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ماننا ہے کہ پتہ نہیں کب ارنب کے اوپر ماتا کی سواری آ جائے گی انٹی لیو مائنو کہاں ہو تم چپ کیوں ہو جائے بچن کس کو بچانا چاہتی ہو سلمان کھان کہاں ہو تم سلمان کدھر سپاہ ہے ملکہ ایسا ہونے لگتا ہے ملکہ اتنا مہان پترکار سدیوں میں جنم لیتا ہے ہم بجھے تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے جنم بھی نہیں لیا ہوگا یہ آسم کی کسی پہاڑی میں پرکٹ ہوئے ہوں گے اچانک بجلی زور سے کڑکی ہوگی پہاڑیاں ہیلی ہوں گی اور کوئی چٹان کھسکی ہوگی پھر یہ کھسکا ہوا انسان مطلب ارنب باہر نکلا ہوگا نہیں ہو سکتا ہے کہ پیدا بھی ہوا ہو لیکن تب بھی پروپلم سوچئے پیدا ہونے کے بعد جس نرس نے پہلی بار اس کو گود لیا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا آتے ہی اس کے اوپر بھڑک گیا ہوگا مجھے ادھرے کپڑے میں کیوں لپیٹا کیا چھپانا چاہتی ہو تم کس کے ساتھ ملی ہوئی ہو پوستہ ہے بھارت میچاری نرس کے تو حالت خراب ہو گئی ہوگی پھر بھی جب نرس نے کچھ بولنے کی کوشش کی ہوگی تو وہ ٹائم پہ نرس کا مائک میوٹ کر دیا ہوگا مہان ہے